شیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی دک تکلیفیں ختم کر دیں اللہ پاک آپ کی جتنی بھی مشکلیں آسان کر دیں اور آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں ایک میں آپ کو از بات کہنے جا رہی ہوں پلیس عمل کا جو بھی کریں کم از کم پانچے ققت کا نمازی ہو اور قرآن پاک کا ضرور پڑھنے والا ہو اور اللہ قطعہ کی شریعت کا خیال لگتا ہو اللہ پاک آپ کا ذکر کرنے والا ہو اسی کے ساتھ آج آپ میں آپ کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو میں نے پہلے جو موقع تھے جو خوف ہی تائش والوں کا موقع تھے وہ تھے سور اخلاص کے موقع ہیں تو جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کہ ان کو تسخیر کرنے کا بھی میں آپ کو عمل بتاؤں گی آج میں آپ کو تائش کے تسخیر کا عمل بتاؤں گی آپ میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اول آخر دروشی پڑھنے کیا 21 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھنے کیا 21 مرتبہ اور درمیان میں سور اخلاص پڑھنے کیا 21 مرتبہ پڑھ کر پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو روح مبارک ہو آپ کو جو ہے بکشیں گے پرہائی بکشیں گے دروشی پڑھ کے بکشیں گے اور پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالے ساتھ پنچانا ہے آپ کی آرولات کو سوابے سال پنچائیں گے پھر آپ کو اول آخر دروشی 21 مرتبہ اور درمیان میں یہ جو عزائمت ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے جو عزائمت میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی یہ پھر آپ نے اول آخر 21 مرتبہ دروشی درمیان میں جو میں آپ کو عزائمت بتاؤں گی وہ آپ پڑھیں گے پھر عمل جو تفصیل ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا سن لیں عمل نوچندی جمعیرات ٹھیک ہے آپ شروع کریں گے ٹھیک ہے جب وہ اگر آپ کو دیکھیں یہ جمعیرات کو آپ عمل نہیں شروع کر پائے تو آپ یہ عمل کرنا چاہتے تھے تو نوچندی پیر کو بھی آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں پیر کو بھی زکاة آپ دے سکتے ہیں اور جو یہ موقع ہیں ظاہری ہو یا بھاطنی تو اور پر تسخیر ہوگا یا تو آپ کے خوابوں میں تسخیر ہو جائے گا ٹھیک ہے خواب میں آیا کریں گے یا پھر موقع سامنے آ جائے کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی پرہائی کے پر بہت زیادہ جو ہے آپ کی پرہائی کے پر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کتنی مضبوطی سے پرہائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اکیس یوم تک بلا ناغہ آپ نے ٹھیک ہے یہ عمل کرنا ہے کیا اکیس یوم تک بلا ناغہ آپ نے عمل کرنا ہے پرہیر جلالی جمالی کے ساتھ کرنا ہے اب تسخیر موقع کا عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے جو موقع کا وہ حاضری تھی ٹھیک ہے وہ موقع حاضر ہوئے تھے اب ان کو قابو کرنے کے لئے یہ تسخیر کرنے کے لئے آپ جو ہے عمل کر رہے ہیں پریر جمالی جلالی کے ساتھ آپ نے ساتھ میں پاس اکر بٹی کا صفحہ فلانس من جلا لینا ہے ٹھیک ہے اب وہ جگہ کو اچھی طریقے سے موتر کرنا ہے جہاں پر آپ پڑھائی کریں گے جگہ پر اچھی طریقے سے پاک ساف کر کے دھوکے اور موتر کر کے آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے آپ نے ایک ہوئے بات یاد رکھئے گے جب آپ عزائمت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سکرین کے اپنے بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے عزائمت کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ ضرور موقع بدا ہوں گے پڑھنے کیوں پڑھنا ہے ایک ہزار دو مرتبہ پڑھنی ہے اکیس اکیس طرور شریف افل آخر کے بعد ٹھیک ہے نا دنگان میں آپ نے پڑھنی ہے یہ عزائمت عزائمت سننے عزائمت آپ کو دوبارہ سنا جاتی ہوں لازمان خبر سے سن لیں یہ جو ان سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خفا جیتشیل کا آپ نے جو موقع ہے ان کو حاضر کرنا ہے ان موقع کا یہ نام ہے کیا نام ہے خفا جیتشیل ٹھیک ہے جیتشیل کا نام ہے خفا جیتشیل کا ان کا نام ہے یہ موقع کا نام ہے ٹھیک ہے انہوں کو آگئی آپ جو ہے موقع کو حاضر کریں گے آپ دوبارہ سا عزائمت سننے عزائمت وعقسنت علیکم یا جفا یا خفا جیتشیل اخضور وعاتیو بحق کنہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقو واخو کفرون احد ٹھیک ہے یہ آپ نے عمل جن ساہے کرنا ہے اول آخر دروشیل کے بعد درمیان میں اول آپ اکیس مرتبہ دروشیل پڑھیں گے یا بارہ مرتبہ دروشیل پڑھیں گے ٹھیک ہے اول آخر پہلے آپ بارہ مرتبہ چاہیں آپ اکیس مرتبہ آنا پڑھیں بارہ مرتبہ دروشیل پڑھیں بارہ مرتبہ بارہ دفعہ دروشیل پڑھ لیا آپ نے درمیان میں آپ نے جو میں نے آپ کو بھی عزائمت پڑھ کے سنائی ہے یہ جو سکرین پر بغیرہ چل رہی ہے یہ عزائمت آپ نے ضرور پڑھنی ہے کافی پر لکھنے پر عزائمت یاد کریں کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے یہ عزائمت لازم ان آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنی جتنی مرتبہ ہیں ایک ہزائر دو مرتبہ ایک ہزائر دو مرتبہ اکیس دن کا یہ عمل ہے اگر آپ نوچندی جمعیرات کو شروع نہیں کر سکتے تو نوچندی پیر کو شروع کر لیں ٹھیک ہے تو زکھات ادا ہو جائے گی موقعوں کی حاضری آپ کو خواب میں ہوگی یہ آپ کو واضح زافر ہو جائیں گے جب آپ اکیس دن مقامل کریں گے اور ساتھ میں اگروتی کا صفوف لازم چلیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں امر پسند ہے تو ضرور دعوامر اگر اگر امر سپریم پہ چل رہا ہے تو مہربانی کر کے آپ امر کو بھی لکھ سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں تو اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیہ کو اللہ پاکہ ختم کر دیں آمین سم آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمٹ سپوکس میں کہا کہ یہ جو سفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیعہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کرے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو سفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمٹ سپوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینٹ کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر کی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جساں ایسا کرنا ہے وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی در ہا جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی لے تو اللہ معافی لے ہمارے لیے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لیے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لیے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی بھی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کے فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لیے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بطی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی لیلہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لیے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے پر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنے بیارے ہیں کہ انہوں نے میرے جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ دیئے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں پنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تقیدے سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر باتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کے جو شہر ہے جہاں پر بھی ایک کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہ آسانی پہن جائے گا ویسے تو ہم یہاں صدر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بیجواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک اب تک جو کاجل ہے اور جو اگر باتی ہے وہ پہن جاتی ہے بہ آسانی حدیعہ کا ہم ای میل میں بتاتے ہیں لائب نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ رولز کی خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ جب تہی دیل سے اپنے سسکائبر کا خواست کر شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کہ مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو آٹو آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور عارفہ بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرز پرس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی وغیرہ تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیعہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے اسی کے بتائے ہوئے عرم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دک تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی دی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے اکم سے تمام پریشانی دکھتکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنے بہت سے بات یار رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان بسم اللہ ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سیدکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کے جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی تو بالکل نہیں پہنی موزے جو لیدرگی بنی ہوئی وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھار سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھار سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمہ آپ نے دینا ہے تاکہ آپ جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط منبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارا تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگی ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائق نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو بدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلے تک ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ جو میں نے آپ بتائی ہے اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ پہ بتایا تھا جو جادو اگر بتی جو مقلات پری ہم سات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینجتی ہے روحوں کو کھینجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور جس میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدعسی کو مل چاہتا ہے تو حدیعہ آپ لازم اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکر دیتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی دعا کی جاتی ہے وہ بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سبتہ اجاریہ ہے یا وہ ہدیعہ ہے جو آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیعہ دیتے شرائط نمبر چھ بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاص پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے میرے دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیسے پتا لگے کہ آپ عمل کر رہے ہے عمل میں حسار جو بھی آپ بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سور فاتح ایک بار آیت سات وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اس ہی کو حسار کہتے ہیں اپنے اپنے پر پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں دو دو تک حسار سے قائم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک سگرٹ پان چھالیا گٹکہ ہیروین سرز افیوم شرائط ہر کسم کول دریم سوف دریم اور بیئر ہر چیز تو یہ تو بیسی حرام چیز ہیں تو جو سوف دریم بھی ہیں ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ جب جمالی جرالی پریز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو پیلوڈ بھی کی جاتی ہے اور دور ہے تو دور بھی کار دی جاتی ہے وہ بہت سے جب ہمیں بتائیں گے یا آپ حدیان پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فورا ادھر سے درسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل جس کو جیسے لگاتے حاصرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہمیں ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر ہوتے ہیں اس کی فورا حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خط کرنے میں آپ می کا فائدہ ہے آخر میں تو آپ کو اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے ربنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعوام میں رکھے گا اور میں جائے گو سکھے گ